بچے کی گروتھ اور بچے کی وزن بچنا ہے تاکہ آپ کے بیوی کی گروتھ اور وزن نارملی بڑھتا رہے اور ہوم ریمیڈیز کون سی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سپلیمنٹس آپ کون کون سے لے سکتی ہیں اپنے بچے کی گروتھ کے لیے اور اپنے بچے کے وزن کو بڑھانے کے لیے تاکہ آپ ایک صحت مند اور نارمل بچے کو جنم دے سکیں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ اس چینل پر جنرل ہیلتھ ایشیوز کے ب اور اسی طرح حمل سے پہلے کے مسائل حمل کے دوران کے اور حمل کے بعد کے جتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت ڈیٹیلڈ ویڈیوز آپ کے لیے موجود ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حمل ٹھہر جانے کے بعد حمل کے ابتدائی مہینوں میں بچے کا وزن بہت تیزی سے نہیں بڑھتا تو کیونکہ زیادہ تر ویڈ گین بچے کا آخری تین ماہ کے اندر یعنی ساتے آٹھے اور نوے مہینے کے اندر بچہ زیادہ ویڈ گین کرتا ہے لیکن پریگننسی کے شروع میں ہی آپ کو کوئی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آخری تین ماہ کے اندر بچے کا وزن نارمل طریقے سے بڑھ سکے اب سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پریگننسی کے شروع میں ہی یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ آپ کے بچے کی گروتھ صحیح طریقے سے ہونا شروع ہو گئی ہے یا نہیں کیونکہ پریگننسی کے شروع میں بچے کا جو سائز ہوتا ہے جو وزن ہوتا ہے وہ تو اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا اور نہ ہی آپ کے پیٹھ کا سائز اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ آپ خود سے دیکھ کے اندارہ لگا سکیں کہ بچے کا وزن نارملی بڑھنا شروع ہو گیا ہے نہیں ابھی تو گروتھ کی جو بنیاد ہے وہ رکھی جاتی ہے تو بچے کی ابتدائی گروتھ صحیح ٹریک پر چل پڑی ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو ایک ابتدائی الٹرساؤنڈ پریگننسی کنفرم ہونے کے بعد لازمی کروا لینا چاہیے اور یہ الٹرساؤنڈ آپ کو حمل کے چھٹے یا ساتھیں ہفتے کے اندر ہی کروا لینا چاہیے تو اس الٹرساؤنڈ کے اندر ڈاکٹر آپ کو یہ کنفرم کر کے بتاتے ہیں کہ بیبی کی گروتھ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے بیبی کے اندر ہارٹ بیٹ ہے یا نہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کچھ خواتین کو کہہ دیتے ہیں الٹرساؤنڈ کر کے کہ آپ کے بچے کی گروتھ نہیں ہے یا ہارٹ بیٹ نہیں ہے یا خالی سیک پڑا ہوا ہے فیٹل پول کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے اسے بلائٹڈ اوم کا نام بھی دے دیتے ہیں یا میسڈ میس کیریج کا نام بھی دیتے ہیں تو ایسے صورتحال بعد میں آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے جب آپ دو ماہ گزرنے کے بعد اپنا الٹرساؤنڈ کروائیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بیبی کی تو گروتھ ہی نہیں ہے ہارٹ بیٹ ہی نہیں ہے تو اس وقت آپ کے لیے یہ کنڈیشن زیادہ شوکنگ ہوتی ہے تو اس لیے شروع میں ہی اس چیز کو ایکسکلوڈ کر لینا چاہیے ایک ابتدائی الٹرساؤنڈ کے ذریعے تاکہ آپ اپنی میسڈ میس کیریج کو یا بلائٹڈ اوم کو آپ شروع نہیں دیکھ سکیں اور یہ میسڈ میس کیریج کیا ہوتا ہے اس کو پھر مینج کیس طرح سے کرتے ہیں اس پر ایک الگ سے ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے جس کا لنک میں اوپر آئے بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں آپ ضرور دیکھئے گا اب جب ایک بار آپ نے اپنا ابتدائی الٹرساؤنڈ چھتے ساتھ مینے کے اندر کروا لیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے بیبی کی گروتھ کی بنیاد صحیح طریقے سے رکھی جا چکی ہے بیبی کے اندر ہارٹ بیٹ بھی ہے اور پریگنسی صحیح طریقے سے چل رہی ہے تو اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے بیبی کا وزن نارملی پریگنسی میں جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی بڑھتا رہے اور آپ ایک ہیلڈی بیبی کو جنم دیں تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے انفیکشن حمل کے دوران انفیکشن بہت کومن ہوتی ہے اکثر خواتین کو ہو جاتی ہے اور حمل کے دوران انفیکشن ہو جانا یہ بچے کی گروتھ کو بھی متاثر کرتی ہے بیبی کا وزن بھی بڑھنا رکھ سکتا ہے اس سے آپ کے لیور پین بھی جلدی شروع ہو سکتے ہیں اور بچہ پریمچور پیدا ہو سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پریمچور بچے لو برث ویٹ ہوتے ہیں ان کے اندر وزن کم ہوتا ہے ان کا اور سانس کے مسائل اور کچھ دوسری بیماریاں ان کے اندر بہت جلدی ہوتی ہیں اور سروائیو نہیں کرتے ایسے بچے تو اس لیے ایسی کمپلیکشن سے بچنے کے لیے انفیکشن کو ذہن میں لازمی رکھئے تاکہ آپ کے بیبی کی گروتھ نارملی ہوتی رہے اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے اندر کوئی انفیکشن ہے جیسے کہ آپ کو اپنے یورن کے اندر کوئی علامات نظر آتی ہیں یورن میں آپ کو جلن کا احساس ہے درد کا احساس ہے یا یورن پاس کرتے ہوئے آپ کو مشکل ہوتی ہے یا آپ کو ناف کے نیچے پیٹ کے نیچے حصے میں درد ہوتا ہے یا بخار کی شکائط رہتی ہے تو آپ ذہن میں رکھئے کہ آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے آپ کو فوراں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اپنا ایک یورن ٹیسٹ کروانا چاہیے جس کو کمپلیٹ یورن ایگزیمنیشن کہا جاتا ہے اس کے اندر اگر کوئی انفیکشن ہے آپ کو آپ کے ڈاکٹر دیکھ کر آپ کو کوئی مناسب انٹیوائٹک دے سکتے ہیں جو آپ تین سے پانچ دن استعمال کرتی ہیں تو آپ کا وہ انفیکشن کلیر ہو جاتا ہے اور آپ کے بچے کی گروتھ اور بچے کا وزن نارملی بڑھتا رہتا ہے پھر اگر انفیکشن آپ کو ہے تو آپ نے خود سے بھی پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اپنی پرسنل ہائیجین کا آپ نے خیال رکھنا ہے پھر ڈائیٹ کے اندر آپ دہی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ دہی کے اندر پرو بیوٹکس ہوتے ہیں جو انفیکشن سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ کرین ویری ساشے آپ پانی میں ڈال کر یوز کر سکتے ہیں وہ بھی یورن کے جو انفیکشن ہوتے ہیں اس کو کلیر کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں اب دوسری چیز جس سے آپ کے بچے کی گروتھ اور وزن متاثر ہوگا وہ ہے ماہ کے اندر انیمیا خون کی کمی تو پہلے تین ماہ کے اندر آپ کو کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر رکمنٹ نہیں کرتے ہاں فولک ایسیڈ آپ کو لازمی لینا چاہیے پہلے تین ماہ کے اندر اپنی پریگننسی شروع ہوتے ہیں آپ کو ایک ٹیبلٹ فولک ایسیڈ کی ڈیلی بیسز پر شروع کر لینے چاہیے کیونکہ فولک ایسیڈ بچے کی ریپر جو سیل ڈویزن ہوتی ہے ایک سے دو دو سے چار اور چار سے آٹ سیل جو بچے کے بنتے ہیں تو اس سیل ڈویزن کے اندر فولک ایسیڈ مدد کرتا ہے اور بچے کی گروتھ میں بھی مدد کرتا ہے اور پھر جیسے ہی آپ کے پریگننسی کے تین ماہ گزر جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر آپ کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں ایک ہیمو گلوبن کا ٹیسٹ آپ کو لازمی کروانا چاہیے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں آپ کے اندر خون کی کمی تو نہیں ہے اور اگر ہے تو ڈاکٹر آپ کو سپلیمنٹ دیتے ہیں آئرن کے سپلیمنٹ دے سکتے ہیں جنہیں کچھ کھانے والے ٹیبلیٹ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے ایچ بی آپ کی بہت زیادہ کم ہے تو ڈاکٹر آپ کو آئی وی آئرن جیسے کے وینوفر کی ڈریپس ہیں وہ بھی ریکمنٹ کر سکتے ہیں پہلے تین ماہ کے اندر جو سپلیمنٹس ڈاکٹر آپ کو بچے کی گروتھ اور صحت کے لیے اور وزن بڑھنے کے لیے دیتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر کیلشم اور آئرن کے سپلیمنٹس ہی ہوتے ہیں تو کیلشم اور آئرن کے سپلیمنٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹائم میں دونوں سپلیمنٹ اکٹھے یوز نہیں کرنے چاہیے اگر صبح میں آپ کیلشم لے رہے ہیں تو آپ آئرن شام میں لے لیں تو اب ڈائیٹ کی اگر بات کرتے ہیں کہ حمل کے دوران آپ کو کونسی ڈائیٹ پھر لینی چاہیے تاکہ آپ کے اندر بھی خون کی کمی نہ ہو اور آپ کے بیبی کا وزن بھی مناسب طریقے سے بڑھتا رہے کیونکہ ماں کا اپنا وزن بھی حمل کے دوران بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے جب آپ اچھی ڈائیٹ لیں گے تو تب ہی آپ کا ویٹ گین ہوگا اور جب آپ کا ویٹ بڑھے گا تب ہی آپ کے بیبی کا ویٹ بھی بڑھے گا اور پریگننسی کے اندر حمل کے دوران ماں کا وزن کتنا بڑھنا چاہیے نارملی اس پر بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں اور آئے بٹن میں دے رہا ہوں ضرور دیکھ لیجئے گا تو ڈائیٹ کے حوالے سے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ پروٹین آپ کافی مقدار میں لیں ایسی ڈائیٹ آپ لیں جس کے اندر پروٹین کافی مقدار میں موجود ہو جیسے کہ آپ چکن لے سکتی ہیں لوبیا وغیرہ سبز پتے والے جتنی سبزیاں ہیں پالک ہے مٹر ہے وہ آپ لے سکتی ہیں اس کے لئے آپ ڈائیٹ کے اندر ایک ناصر مقدار میں شامل کر سکتی ہیں خجور سپیسیفک ہے آئرن کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے آپ وہ بھی آپ کو بینفٹ دے گی پھر کچھ سپلیمنٹس آپ کو بازار سے مل جاتے ہیں جو آپ یوز کر سکتی ہیں ان کے اندر انفا ماما کے نام سے ایک سپلیمنٹ ہے اسی طرح امائنو فیول کے نام سے ایک سپلیمنٹ ہے جس کے اندر پروٹین ہوتی ہیں پروٹین ریچ ہوتا ہے یہ دودھ میں آپ پہل کر کے صبح شام میں یہ پاودر فارم میں ہوتا ہے آپ ایک لاز دودھ میں ڈال کے اس کو استعمال کر سکتی ہیں بچے کا وزن بڑھانے کے لیے اگر آپ کے بچے کی گروتھ رکی ہوئی ہے بچے کا وزن نارملی نہیں بڑھ رہا تھوڑا بڑھ رہا ہے تو آپ یہ سپلیمنٹ بھی ساتھ شروع کر سکتی ہیں پھر کچھ اور باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جیسا کہ ایج فیکٹر بھی کاؤنٹ کرتا ہے اگر آپ کی ایج 35 سے زیادہ ہے اور آپ پرگنٹ ہیں تو ایسی صورتوں میں ذہن میں رکھیں کہ 35 سال کے بعد جو خواتین پرگنٹ ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ تر بیوی لو برث ویٹ پیدا ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی پرگننسی کو پلان کریں اس ارلی ایس پوسیبل اسے اسے پہلے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں پھر کچھ کمپلیکیشنز حمل کے دوران جو ہو جاتی ہیں جو آپ کے بچے کی گروت کو اور آپ کے بچے کے وزن کے بڑھنے کو متاثر کر سکتی ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں جیسا کہ بلڈ پیشر ہے شوگر کی بیماری ہے اگر آپ کو پہلے سے بلڈ پیشر نہیں ہے تو آپ کو حمل کے دوران بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور گرگرر اس کو منٹر کرتی رہیں پھر اگر آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہے تب بھی ضروری ہے کہ آپ حمل کے دوران اپنی شوگر چیک کرواتی رہیں تاکہ جو جیسٹیشنل ڈائیوٹیز ہے حمل کے دوران ہونے والی شوگر ہے اور اس سے آپ بچی رہیں اور آپ کا بیبی نارمل رہے اور اگر آپ ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دینا چاہتی ہیں اس کے لیے ایک الگ سے پریگننسی ڈائیٹ بلین بھی میں نے بنایا ہے جو اسی چینل پر موجود ہے اس کا لنک بھی آئے بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر کے آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا